ویسے تو ہر انسان کی لائف سے کوئی نہ کوئی رہس جڑا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جن کی پوری لائف ہی رہس بن کر کے رہ گئی ہے تو چلیے آج میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے بتاؤں گا جن کی لائف پوری دنیا کے سامنے ایک رہس بن کر کے رہ گئی ہے دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے کھوجنے پر آئے تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون وقتی کہاں پیدا ہوا تھا کہاں پلا بڑا اور اس کے پریوار میں کون کون ہے لیکن امریکہ کے ڈالاس کی رہنے والی لوری ایرکہ رف کی کہانی عام لوگوں سے الگ ہے لوری کینڈی نے بلاک رف سے سادھی کی اور دونوں ڈالاس میں بس گئے کافی سارے مسکیرج ہونے کے بعد سال 2008 میں لوری نے ایک بیٹے کو جنم دیا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ لوری کی زندگی میں اچانک ایک توفان آ گیا اس کے پتی کو لگنے لگا کہ ان کی سادھی سکسیسفول نہیں ہے اور ان دونوں کو تلاق لے لینا چاہیے یہ صدمہ لوری برداس نہ کر سکی اور اس نے 2010 میں سویسائٹ کر لیا یہاں تک کی کہانی تو پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ گھڑیت ہو چکی ہے لیکن حیران کر دینے والی باتیں تو لوری کے موت کے بعد سامنے آئی اس کی موت کے بعد جب اس کے سامان کی تلاسی لی گئی تو اس کے علماری سے کئی ایسے کاکجات نکلے جس نے اس کے پتی اور پولیس دونوں کو حیرانی میں ڈال دیا دراصل موت کے سامنے لوری کی عمر 42 سال کی تھی لیکن ڈاکومنٹ کے حساب سے 1988 سے پہلے لوری کینیڈی نام کی کوئی محلہ تھی ہی نہیں اس کے پاس جو ڈاکومنٹ ملے تھے اس میں اس کا نام بیکی سوئی ٹرنر تھا بات یہی ختم نہیں ہوتی لوگ حیران تو تب رہ گئے جب ریکارڈ سے پتا چلا کہ ان ڈاکومنٹ پر جس بیکی کی انفارمیشن مینشن تھی وہ ایک دو سال کی بچی تھی جو کہ 1971 میں گھر میں لگی آگ میں جل کر مر چکی تھی اگر بیکی مر چکی تھی تو پھر لوری کون تھی کہاں سے آئی تھی ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا 2016 تک لوری پولیس کی فائلوں میں ایک رہسمائی کیس بن کر پڑی رہے لیکن اسی سال لوری کے رہس سے پردہ اٹھ گیا لوری کے کیس کی تحقیقات کر رہے سوسل سیکیورٹی ایڈمنیسٹریسن کے انویسٹیگیٹر جوئی ویلنگ کو 2015 میں ایک فون آیا تھا یہ فون نیوکلئر فیجسسٹ اور فورنسک جنرلوجسٹ کالین فیڈز پیٹرک کا تھا دراصل 2013 کے بعد جب لوری کی کہانی اکباروں میں چھپنے لگی تب سے کالین آلنائن ہی اس کیس کی چھانبین میں جھوٹے ہوئے تھے کالین نے جوئی کو بتایا کہ انہوں نے لوری کے دی ای نے سے ان کی فیملی ہسٹری نکال لی ہے جو کی فیلڈیفیا میں رہتی ہیں کالین کی بات کا بھروسہ کر جوئی جب ان کے بتایا ہوئے پتے پر پوچھتاچ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو انہوں نے اس پریوار کے لوگوں کو لوری کا ڈرائیونگ لائسنس دکھایا جس پر اس کی فوٹو تھی لائسنس کو دیکھتے ہی پریوار کے ایک صدس نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ تو کنبرلی ہے یہ لوری کی ماں کا پریوار تھا اور لوری کا اصلی نام کنبرلی میکسلین تھا جب وہ 18 سال کی تھی تب اس نے اپنے ماتا پتا کے الگ ہونے کے بعد وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اس کے بعد اس نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے مرے ہوئے لوگوں کی پہچان اپنائی تو اتنی ساری انیویسٹیکیشن اور چھانبین کرنے کے بعد فائنلی لوری کے رہش سے پردہ اٹھی جاتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈو پسند آئی ہے تو ویڈو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا